بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں آج کیسے ویڈیو میں ہم حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اور ایک بد کردار عورت کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں کہ جب وہ عورت حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ پر الزام لگاتی ہے تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی حصت کی حفاظت فرماتا ہے یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے اس لئے اسے پورا دیکھئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیسے گا حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اپنے جند ساتھیوں کے ساتھ ملتان شہر کے باہر پہنچے تو وہاں پر ایک جنگل میں ٹھہرے کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا اور سب نے روزہ رکھا ہوا تھا اس لئے یہ تہہ ہوا کہ افتاری اسی جگہ پر کی جائے افتاری میں کافی وقت تھا جرانچہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لئے نکل کھڑا ہوا تو کوئی جنگل میں لکڑی آئیں کھٹھی کرنے کے لئے چلا گیا حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس تھوڑا سا گیہوں تھا لہٰذا آپ اس کو پسوانے کے لئے شہر کی طرف نکلے ان دنوں یہ رواج تھا کہ گھرے لو عورتیں چند معاوضہ لینے کے بعد وہ گھر کی چکی میں گیہوں پیس دیا کرتی تھی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اسی مقصد کے لئے پھرتے پھراتے ایک گھر کے قریب پہنچے جہاں پر گھر کے اندر ایک عورت گیہوں پیس رہی تھی اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ کی حسن و جمال کی تاب نہ لاسکی آپ کا چاند سا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر آپ پر فریفتہ ہو گئی حالانکہ شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس کی نیت میں فطور آ گیا بری نیت سے اٹھی اور دروازے پر آ کر آپ سے پوچھا کہ کس مقصد کے لئے کھڑے ہیں آپ آپ نے گیہوں اس عورت کے حوالے کر دی عورت گیہوں پیسنے لگی چونکہ اس عورت کی نیت بری تھی اس لئے وہ گندم پیستے پیستے للچائے ہوئی نظروں سے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کو مسکرا مسکرا کر اپنی طرف متوجہ کرنے لگی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے عورت کی طرف بلکل بھی دھیان نہ دیا اور سر چکا کر اللہ رب العزت کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گئے عورت بدستور للچائے ہوئی نظروں سے آپ کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے زبد کا بندھن ٹوٹ رہا تھا حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اس عورت کی اس درجہ بری نیت کو دیکھتے ہوئے اٹھے اور گیہوں وہیں پر چھوڑ کر گھر کے دروازے کی طرف لپکے وہ عورت چونکہ بدکماش اور بدکردار تھی فوراں سمجھ گئی کہ یہ اللہ والے میری ہاتھوں سے نکلنے والے ہیں چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا کر تم پر الزام لگا دوں گی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو اور تمہارے لئے اپنے خواند کے علاوہ کسی خیر مرد کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے میں روزے سے ہوں میرا روزہ خراب مت کرو اور مجھے گناہ کی طرف رغبت نہ دلاؤ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ ماسو مزم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے اسے گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے اور اسے صراط مستقیم سمجھا رہے تھے لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح غلبہ کی ہوئے تھا وہ اپنی شیطانی حوص میں کھوئی ہوئی تھی اس نے جب یہ دیکھا کہ آپ کسی طرح سے اس کے قابو میں نہیں آنے والے ہیں تو اس نے غصے میں آ کر چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا عورت کا شور سن کر اردگرد کے بہت سے گھروں سے لوگ دوڑے چلے آئے اور ایک مجمع اکٹھا ہو گیا سب کے سب عورت سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے وہ بتانے لگی کہ یہ واقعہ ہے چنانچہ لوگ اس عورت کی بات سن کر دونوں کو شہر کے قاضی کے پاس لے گئے تو وہاں پر قاضی نے عورت سے اصل صورتحال پوچھی عورت نے وہی بات بتائی جو محلے داروں کو بتا چکی تھی اب قاضی نے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ کی طرف توجہ کی اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پر ایک عجیب طرح کا روپ اور دب دبہ تاری ہو گیا اس نے محسوس کیا کہ یہ ضرور کوئی نیک انسان اور بہت بڑے بزرگ درویش ہیں آپ کی چہرے سے ہی نور ٹپک رہا تھا اس لئے قاضی نے بڑے محذبانہ انداز میں آپ سے کہا کہ اے اللہ والے تم پر اس عورت نے بہت بڑا الزام آیت کیا ہے تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو اور یہ الزام ایسا ہے کہ اس کی رد میں سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی چارہ بھی نہیں ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ نے بڑے اتمنان اور تسلی سے جواب دیا اور کہا کہ اے قاضی عیب اور نخص سے پاک تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ساتھ ہے کسی قیبوں کو ظاہر کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے لیکن اگر آپ اس بات پر بزد ہیں کہ میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا یہ شیر خار بچہ ہے جو اس وقت اپنے والد کی گود میں ہے اور اس وقت جھولے میں پڑا ہوا تھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہاں پر موجود تمام لوگ یہ بات سن کر دنگ رہ کے قاضی بھی کہنے لگا کہ اے شخصی تم کیا کہتے ہو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی بچے نے بات کی ہے اس پر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ لے جلال میں آگے اور بولے اے قاضی میں بے گناہ ہوں اور اس عورت نے مجھ پر بڑا گھٹیا الزام آئیت کر دیا ہے اس وقت اس کا یہ دودھ پینے والا بچہ جھولے میں لیٹا ہوا تھا اور جہاں تک اس بچے کے کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کروایا تھا قاضی آپ کا یہ جواب سن کر حق کا بقا ہو گیا تمام حاضرین بھی دم بخود کھڑے ساری کاروائی دیکھ رہے تھے اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا وہ بچہ لے کر اس کے سامنے آئے چنانچہ بچے کو قاضی کے سامنے حاضر کیا گیا حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ بچے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے معصوم وہ ذات باری تعالی جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی تم اس خدا تعالی کو وحدہ اللہ شریک جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تو تم نے اس وقت اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی اللہ تعالی کی قدرت کاملہ سے اور حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی کرامت سے وہ شیر خار بچہ اپنے باپ کی گود میں سے بولا اور اس نے بلند آواز میں کہا کہے لوگو یہ اللہ والے جو کچھ کہہ رہے ہیں بلکل سچ کہہ رہے ہیں میری ماں جھوٹ بول رہی ہے اصل خطاوار میری ماں ہے جس نے بری نیت سے اس شخص کے دامن کو کھینچا تھا بچی کے موں سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں پر لرزہ تاری ہو گیا وہ حیرت کے سمندر میں کھو گئے قاسی اس سے بہت متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کو چومنے لگا اور اپنے ساتھ مسنت پر بٹھا لیا اس عورت کی آنکھوں سے اب برائی کی پٹی اتر چکی تھی وہ بھی اپنی گناہوں سے شرمندہ ہوئی اور اس نے آپ سے معافی مانگ لی پھر یہ ہوا کہ عورت نے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے گناہوں سے توبہ کر لی بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اللہ تعالیٰ کے حضور بڑا مقام ہوتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لیں یا اللہ تعالیٰ پر کوئی قسم ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر قسم پوری فرما دیتا ہے ان کی لاج رکھتا ہے اور یہ مرتبہ انہیں اسی لیے حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اپنے عصد کی اپنے عصمت کی حفاظت فرماتے ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سباتن یو ذلہم اللہ فی ذلہی یوم لا ذلہ الا ذلہو کہ سات لوگ وہ ہیں کہ جب قیامت کے دن کوئی سایا نہیں ہوگا سورج سوا نیزے پہ ہوگا زمین تامبے کی ہوگی ہر شخص اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اور وہ پسینہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اگر اس پسینے کا ایک قطرہ کسی پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی پکھل جائے اور اس کی بدبو سے انسان تو انسان ہے جانوروں کے بھی دماغ پھٹ جائیں فرمایا کہ جب لوگ ایسی پریشانی میں گرفتار ہوں گے نفسی نفسی کا علم ہوگا ایسے میں سات لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایا نصیب فرمائے گا ان میں سے ایک وہ نوجوان ہیں جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی اور اسی طرح وہ مرد کے جسے کسی عورت نے دعوت ایک گناہ دیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں لہٰذا میں گناہ نہیں کر سکتا کاش کہ ہمارے نوجوانوں میں ایسا ایمان اور ایسا حوصلہ پیدا ہو جائے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے برائی پر مجبور نہ کر سکے